الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ حضور سرورد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی کی خاطر آپس میں محبت کرنے والے جب بہم ملاقات کریں اور مصافحہ کریں اس دوران سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ عزوجل ہم آج پھر اپنے سلسلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عمالی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے بنین و انسان کی تخلیق فرمائی اور اللہ جلہ مجدہو نے اپنے فضل و کرم سے انہیں مختلف نعمتوں سے نوازا دنیا میں اللہ جلہ مجدہو نے رہنے کے لیے سکونت کے لیے جگہ عطا فرمائی ہے اور اس دنیا کو بھی خالق کائنات نے مختلف نعمتوں سے مختلف اسائشوں سے مزین فرما دیا اللہ جلہ مجدہو نے اس بنین و انسان کو بلکل بے لگام نہیں کیا بلکہ احکامات کا پا بند بنا دیا کہ یہ نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے زکاة کرے اسی طرح صدقہ و خیرات کرے قریب رشیداروں کے ساتھ حسن سلوک کرے صلح رحمی کرے ماباب کے ساتھ حسن سلوک کرے محبت سے پیش آئے بڑوں کا عدب کرے چھوٹوں پر شفقت کا لحاظ کرے پڑوسیوں کے حقوق کو پورا کرے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ الفت سے محبت سے پیار سے پیش آئے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو عذیت نہ دے تکلیف نہ دے اور مسلمانوں کو اعلیٰ درجہ کا اسلام عطا کر دیا اور وہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے اور میری زبان سے میرے مسلمان بھائی سلامت رہیں اور حدیث مبارک میں جب ایک اسلام والے کی تعریف کو واضح کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرما دیا المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ویدیه کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اور اسی طرح اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دے تو مٹھے اسلام بھائیوں مدین شینل کے ناظرین یہ سب اس لیے منع کیا کہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو تکالیف دینے سے بندہ اللہ کا نافرمان ٹہرے گا ظلم کے دائرہ کار میں چلا جائے گا گویا کہ یہ ایک دوسرے پر ظلم کرنے والے کہلائیں گے اور ظلم یہ تو کبیرہ گناہ ہے اور پھر ظلم سے جب بندہ حد سے بڑھنے لگتا ہے حدیث مبارک میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ حد سے بڑھ جانا ظلم کرنے کے اندر بندے کے کیے ہوئے نیک عملوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے نمازیں پڑی تھیں حج کیے تھے زکاةیں دی تھیں صدقہ و خیرات کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں لاتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کر سجدے کیے تھے نوافل پڑے تھے تحجد پڑی تھی شراک و چاشت عوابین اور بے شمار نیکیاں نام عمال کے اندر موجود تھی پھر کیا ہوا مسلمانوں پر ظلم شروع کر دیا اور پھر ظلم میں حد سے بڑھنے لگے اس کا نتیجہ کیا ہوا جو کیے ہوئے نیک عمال تھے وہ بھی برباد ہونے لگے اس لئے اللہ جللہ مجدہوں نے انسان کو بے لگام نہیں چھوڑا اسے احکام کا تابع بنا دیا کہ وہ احکام پر عمل کرتا رہے تاکہ گناہوں سے بچتا رہے اور اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری کرتا رہے میٹھے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ظلم کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں یہ بھی ظلم ہے کہ آج سے دوسرے کو مارا جائے نہ حق نہ حق کسی کو قتل کر دیا جائے یہ بھی ظلم ہے کسی کا مال غصب کر لیا جائے یہ بھی ظلم ہے چوری کرنا یہ بھی ظلم ہے ڈاکہ ڈالنا یہ بھی ظلم ہے راستے چلتے ہوئے راگیر کو اپنے ہاتھوں سے مارنا شروع کر دینا بغیر کسی وجہ کے نہ حق مارنا یہ بھی ظلم ہے گالی گلوج کرنا یہ بھی ظلم ہے کسی کو حراسہ کرنا کسی کو خوف زدہ کرنا اگرچہ وہ آنکھ کے اشارت سے ہی کیوں نہ ہو یہ بھی ظلم کی کیٹا گری میں آ جاتا ہے اور کسی کے خلاف فیصلہ کر دینا یہ بھی ظلم ہے امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ لے اسی طرح امام ابو دعود رحمت اللہ تعالیٰ لے اور اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر کثیر کی دعبوں کے اندر یہ حدیث مبارک موجود ہے سرگار دعالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کہ قاضی تین ہیں ایک جنت میں اور دو جہنم جو قاضی جنت میں جائے گا یہ وہ ہے جس نے حق کو پہچانا اسے پتا چل گیا کہ حق کیا ہے فیصلہ کرنے سے پہلے بڑی تحقیق کے ساتھ فیصلہ کیا حق کو پہچان لیا اور جب فیصلہ کیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کیا حق کے راستے سے ہٹا نہیں اگرچہ اسے اپنی جان پر ہی خوف تھا لیکن پھر بھی فیصلہ وہی کیا جو قرآن اور حدیث کے مطابق حق تھا تو فرمایا کہ یہ جنت میں ہے اور جس نے حق کو پہچان تو لیا لیکن فیصلہ کسی وجہ سے حق کے برخلاف کر دیا تو فرمایا کہ یہ جہنم میں ہے اور تیسرا وہ قاضی کہ جس نے بغیر جانے بوجے فیصلہ کر دیا وہ جہنم میں ہے نبی باق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دوسری حدیث مبارک میں ارشاد فروایا قاضی کے ساتھ اللہ تبارک وطالعہ ہے جب تک وہ ظلم نہ کرے اس کا حق کے خلاف فیصلہ کر دینا یہ ظلم ہے اور جب وہ قاضی ظلم کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ اس سے جدہ ہو جاتا ہے یعنی اللہ کی رحمتیں اس سے دور ہو جاتی ہیں یا اس کو رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور شیطان پھر اس کا ساتھ دیتا ہے عدلت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرشاد فرمایا قاضی جب اپنے اجلاس میں بیٹھتا ہے دو فرشتے اترتے ہیں جو اسے ٹھیک راستے کی طرف ہدایت کرتے ہیں درست راستے کی طرف چلنے کے لیے کہتے ہیں کہ حق پہچان حق کے مطابق فیصلہ کر جو درست راستہ ہے اس راستے سے ہٹنا نہ اور پھر وہ فرشتے اس بندے کو توفیق بھی دیتے ہیں اور اس کی رہنمائی کرتے ہیں برابر اسے راہِ ہدایت دکھاتے ہیں جب تک وہ ظلم نہ کرے اور جب وہ ظلم کرتا ہے تو فرشتے چلے جاتے ہیں ان کی توفیق ختم ہو جاتی ہے فرشتوں کی تائید ختم ہو جاتی ہے وہ راہِ ہدایت جو دکھا رہے تھے وہ راہِ ہدایت دکھانا بند ہو جاتی ہے کیونکہ فرشتے چلے جاتے ہیں اور اس بندے کو پھر تن تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے ظلم کیا ہے وَدْعُ الشَّيْفِ غَيْرِ مَوْدْعِهِ یعنی کسی شیئے کو ایسی جگہ رکھنا جو اس کا محل نہ ہو محل یہ تھا کہ حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے لیکن حق کو پہچاننے کے باوجود حق کے مطابق فیصلہ نہیں کیا گیا یہ ظلم ہے اور ظلم کی اصل زیادتی ہے اور حد سے تجاوز ہے یعنی جو اللہ تبارک و تعالی کی حدود ہیں ان سے تجاوز کر دیانا ہے گویا کہ پاؤں پھیلانک کر بندہ اس طرف چلا گیا کہ جس جگہ جانے سے اسے منع کیا گیا تھا ظلم یہی بات ہے کہ حد سے بندہ تجاوز کر جاتا ہے اگرچہ کسی بندے سے بدلہ ہی کیوں نہ لینا ہو شریعتِ متحرہ نے ہمیں راستہ دکھایا ہمیں تعلیم دی اور بڑی حسین تعلیم دی کہ بدلہ لینے میں بھی حد سے تجاوز نہ کرنا ورنہ یہ ظلم ہو جائے گا جو کسی نے تمہارے ساتھ کیا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق ہی اس سے بدلہ لے لیا جائے حد سے تجاوز نہ کیا جائے ہاں معاف کرنا چاہے کمی لینا چاہے وہ ایک الگ معاملہ ہے وہ ایک الگ مرحلہ ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اس کی جزاہ میں لائے گی لیکن اگر بدلہ لیتا ہے برابری کا خواہاں ہے تو پھر فقط برابری ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فمن اعتداء علیکم فاعتدو علیہ بمثل معتداء علیکم واتقوا اللہ واعلمو ان اللہ معلم التقین تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر زیادتی کرو اتنی جتنی اس نے کی اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈر والوں کے ساتھ ہے مٹھے اسلامی بھائیوں مدنی شہینل کے ناظرین یہ بات فقط تقوی سے ہوتی ہے کہ جب انسان کے دل میں تقوی ہے پرہیزگاری ہے خوف خدا ہے خشیت الہی اس کے بالکل سامنے ہے تب وہ بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرنے سے بچتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے آیت کریمہ کے اندر جو ارشاد فرمایا یہ کس موقع اور محل پر تھا آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں مسلمانوں کو حرمت والے مہینوں کے اندر جنگ و جدال سے لڑائی جگڑے سے منع کیا گیا تھا اور جب کفار نے ان پر جسارت کی تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں محلت دی مسلمان ڈر رہے تھے کہ ہم ان حرمت والے مہینوں میں ان کے ساتھ کیسے لڑے گے انہیں یہ بھاری لگ رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں گویا کے تسلی دے اور یہ فرما دیا کہ یہ حرمت والے مہینے میں جنگ کی اجازت جو تمہیں مل رہی ہے یہ کسی اور کی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل رہی ہے اور یہ اجازت کیوں ہے اس لیے کہ پہلے کفار نے ان حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کیا تو ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں یہ اجازت دی انہوں نے تمہیں عمرہ کرنے اور مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا لہٰذا اب اگر تم ان سے لڑتے ہو ان کا خون بہاتے ہو تو یہ حرم اور ماہ حرام کی بے حرمتی نہیں ہوگی کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے ساتھ ہوگا اور یہ سب لڑائی اصل میں کیا ہے یہ حرمتوں کا بدلہ لینا ہے نہ کہ حرمتوں کو پامال کرنا یوں سمجھ لیں کہ ڈاکو کی گولی کے جواب میں اگر محافظ نے گولی چلا دی تو محافظ کو مجرم نہیں کہیں گے بلکہ اس کے فعل کو حفاظت اور ذمہ تاری پر مبنی کہا جائے گا کہ محافظ نے گولی چلائی اس نے حفاظت کے لیے ایسا کیا بلکہ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے اور قاتل کے قتل کو زیادتی نہیں کہیں گے بلکہ اسے قصاص کہا جائے گا تو اللہ تمہارک و تعالی نے یہ فرما دیا تو جو تم پر زیادتی کریں تم اس پر کرو مگر اتنی جتنی اس نے تمہارے اوپر کی کافر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھاتے رہے اوائل اسلام میں دن رات صبح شام ہر وقت مسلمانوں کو ستانے میں لگے رہے کسی کو شہید کر دیا کسی کو تپتی ہوئی ریٹ پر گھسیٹا کہ سیدنا بلار حبشی رضی اللہ تعالی انہوں کو جو تکالیف دی گئیں کیا وہ ہمارے پیشے نظر نہیں تاریخ گواہ ہے کہ آپ کو تپتی ہوئی ریٹ پر گھسیٹا جاتا تھا کوئلوں پر ڈال دیا جاتا تھا آپ کے سینے پر پتھر رکھ دیا جاتے تھے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی نے آپ کو جو اسلام لانے پر تکالیف پر مبتلا کیا گیا کیا تاریخ اس پر گواہ نہیں یقیناً گواہ ہے کسی کو انگاروں پر لٹایا کسی کو کوڑے مارے کسی کو راہ چلتے مزاک اڑاتے رہے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا مٹے اسلامی بھائیو مدنی چینل کے ناظرین کیا اب آؤ جداد کا گھر چھوڑنا کوئی آسان کام ہے وہاں پر یادیں وابستہ ہوتی ہیں باپ دادا وہاں رہے ہوتے ہیں گھر چھوڑنا پھر شہداروں کو چھوڑ کر ہجرت کر لینا مالو اسباب جتنا ہاتھ آیا وہ لے گئے وہ ضرورت کا باقی سب کا سب وہیں چھوڑ کر چلے جانا اپنے وطن کو چھوڑنا اپنے گھر کو چھوڑنا اپنے شہر کو اپنے قریے کو اپنے گاؤں کو چھوڑ دینا کوئی آسان بات نہیں مسلمانوں کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا ان کے کاروبار ختم کر دیئے انہیں ان کے رشتہ داروں سے جتا کر دیا گیا ان تمام واقعات کی تلخیاں مسلمانوں کے دلوں کے اندر موجود تھی اب جب کہ مسلمانوں کو بدلہ لینے کا موقع مل رہا تھا تو اس بات کا امکان بھی موجود تھا کہ مسلمان بھی بدلہ لینے میں جذبہ انتقام کو بھر پور طریقے کے ساتھ پورا کریں گے اور این ممکن ہے کہ بدلہ لینے میں کہیں حد سے تجاوز نہ کر جائے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے مسلمانوں کو سمجھا دیا ان کی رہنمائی کر دی انہیں تعلیم دے دی کہ تم پر جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں تمہیں ان لوگوں سے بدلہ لینے کا اختیار دیا جا رہا ہے لیکن تم اتنا ہی بدلہ لینا جتنا انہوں نے تم پر زیادتی کی اس سے زائد کی تمہیں ہرگز اجازت نہیں لہٰذا بدلہ لینے میں بھی تقویٰ اور خوف خدا کو پیش نظر رکھو اور جان لو کہ اللہ کا قرب اس کی معیت اسی بندے کو نصیب ہوتی ہے جو ہر حال میں تقویٰ اور پرہیزگاری کو اختیار کرتا ہے ایک دوسرے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدلہ لینے اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھنے کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا فرمایا ترجمہ کنزل ایمان اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو نحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو ازاد کے بدلے ازاد غلام کے بدلے خلام عورت کے بدلے عورت تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضہ ہو اور اچھی طرح ادا یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکہ کرنا ہے اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے یعنی جتنی زیادتی کی گئی بس اتنی کی ہی کرنا حد سے تجاوز نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب دردناک ہے یوں ہی ایک اور مقام پر سورہ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذْنَ بِالْأُذْنِ وَالْسِنَّ بِالْسِنِّ وَالْجُروحَ قِصَاصِ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةُ اللَّهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ترجمہ ایک انظر لیمان اور ہم نے تُریت میں ان پر واجب کیا کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان اور دانت کے بدلے دان اور زخموں میں بدلہ ہے پھر جو دل کی خوشی سے بدلہ کرا دے تو وہ اس کا گناہ اتار دے گا اور جو اللہ کے اتارے پر حکم نہ کرے تو وہی لوگ ظالم ہیں امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ لے ایک حدیث نقل فرماتے ہیں جسے انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہو ان دونوں سے ہی نقل فرمایا فرمایا کہ اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کے خون کرنے میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کو موں کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین اس صحیح حدیث مبارک کو ذہن میں رکھیں وہ لوگ خاص طور پر کہ جن کے نزدیک قتل کوئی چیز نہیں راہ چلتے راہ گین کے ساتھ بھی اگر کوئی جگڑا ہو جاتا ہے اس کے خون کے در پہ ہو جاتے اس طرف بھی مسلمان ہے اس طرف بھی مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں کبھی سواری کی وجہ سے جگڑا ہے کہیں دکان کے سامنے سامان لگانے کی وجہ سے جگڑا ہے اور کہیں کسی مال کی وجہ سے جگڑا ہے کہیں کپڑے پر کسی کی طرف سے کوئی چھینڈ پڑ گئی تو اس وجہ سے جگڑا ہے اور پھر اس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایک مسلمان کو بسا وقت اس دنیا سے رخصت کر دیتے ہیں وہ لوگ اس حدیث مبارک کو پھر سنیں اور اللہ کا خوف دل میں رکھیں تقویٰ اور پرہزگاری کو اختیار کریں معاف کرنا اختیار کرنے وہاں سے گزر جانا معاف کر کے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کر لینا اسی میں آفیت ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اگر تمام آسمان و زمین والے ایک مسلمان کے خون کے در پہ ہو جائیں تو اللہ تبارک وطالعہ ان تمام کو ان سبوں کو جہنم کے اندر اودھا کر کے ڈال دے گا حضرت سجن ابو بکر وراغ رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں بندوں پر ظلم کرنا اکثر سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے یعنی ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے قاتل کو کیا پتا کہ اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے بساوقات انسان قتل کو حلال سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک مسلمان کا قتل حلال سمجھ کر جبکہ اس کا یہ نظریہ درست نہیں ہوتا جب اس حرام کام کو حلال سمجھ کر کیا تو دائرہ اسلام سے خارج یا پھر این ممکن ہے کہ مرتے وقت اس کو قلبہ نصیب نہ ہو اور کفر کے اوپر موت آ جائے حضرت سجن عبو القاسم حکیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی بندے نے پوچھا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو بندے کو ایمان سے محلوم کر دیتا ہو فرمایا بربادی ایمان کے تین اسماب ہیں ایک سبب ایمان کی نعمت پر شکر ادا نہ کرنا اللہ اکبر بیٹے اسلام بھائیو مدین شاہد کے ناظرین ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہم اس پر اللہ جللہ مجدو کا شکر ادا کرتے ہیں صحابہ اکرام علی مردوان ایمان لائے کتنی مشکلات سہی گھر بار چھوڑنا پڑا حجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تبتی ریت پر کئیوں کو گسیٹا گیا انگاروں کے اوپر ڈالا گیا ان کے سینوں پر پتھر رکھے گئے اتنی مشکلات میں ایمان لے کر آئے ہم تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے آنکھ کھولی پتا چلا ہم مسلمان ہیں کوئی مشقت نہیں کوئی مسئبت نہیں کوئی تکلیف نہیں کوئی ملال نہیں کسی انداز میں کسی بھی معاملے میں کسی عذیت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تو ہمیں اللہ کے شکر ادا کرنا چاہئے فرمایا جو شخص اپنے ایمان ملنے پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کرتا قریب ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو اور دوسری بات ایمان ضائع ہونے کا خوف نہ رکھنا اور تیسری بات مسلمانوں پر ظلم کرنا یہ انسان کے سلب ایمان کا سبب بن جاتا ہے اور پھر بیٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین یہ بات ضروری نہیں ہے کہ بندہ ہاتھ سے ہی کسی کو مارے یا جان سے ہی مار دے تو یہ ظلم ہوگا نہیں نہیں یہ بھی ظلم ہے ہاتھ سے مارنا نہ حق ظلم ہے جان سے مار دینا نہ حق یہ ظلم ہے اس کے ساتھ ساتھ کسی کو خوف زدہ کر دینا اگرچہ آنکھ کے اشارے سے ہی کیوں نہ ہو یہ بھی ظلم کی کیٹاگری میں آ جاتا ہے حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں مسلمان کے لیے یہ روا نہیں کہ دوسرے مسلمان کی طرف آنکھ سے اس طرح اشارہ کرے جس سے اسے تکلیف پہنچے کیونکہ یہ بھی ظلم ہے اور مزید ایک اور مقام پر فرمایا کہ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو خوف زدہ کر دے حراسہ کر دے خواہ اپنی زبان سے ہو اپنے ہاتھ کے اٹھانے سے ہو یا اسلحے کے زور پر ہو یا اپنی آنکھ کے اشارے سے ہو کسی بھی انداز سے ہو خوف زدہ نہیں کرنا مسلمان سے جب ملے تو محبت و الفت کا مظاہرہ کریں کیونکہ مسلمان مسلمان کے لیے ریشم کی طرح نرم ہے ایک بنیاد کی حصیت رکھتا ہے مسلمان مسلمان کے لیے عذیت کا سبب نہیں بنتا اور جب بن جاتا ہے حدیث میں فرمایا جس نے مسلمان کو عذیت دی حضور فرماتے ہیں اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے دی اس نے اللہ تبارک و تعالی کو عذیت دی اور جو اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دیتا ہے اللہ فرماتا ہے اس کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلمانوں کے ساتھ محبت پیار اور الفت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے ظلم سے اور دیگر تمام محلقات سے خالق کائنات ہم سب کو محفوظ فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وصحابہ و بارک و صلیم